فیملی آئی ڈی بنانے کو لے کر ہریانہ سرکار نے کئی نیوموں میں بدلاؤ کیا ہے اب کیول انہی لوگوں کی فیملی آئی ڈی بن سکے گی جن کا ہریانہ کے اندر ووٹر کارڈ بنا ہوگا اور ہریانہ کا ستھائے نیواسی پرمان پتر جن کے پاس ہوگا ایک لاکھ سے ادھک لوگ ایسے ملے ہیں جو دوسرے سٹیٹ کے ہیں اور غلط طریقے سے ہریانہ کے اندر یوزناؤں کا لاب لے رہے ہیں اسی پر روک لگانے کے لیے پندرہ اگست سے سرکار نے کئی نیوم بدل دیے گئے ہیں اس کے اندر جانچ میں پایا گیا ہے کہ قریب ایک لاکھ سے ادھک لوگ بہار کے ملے ہیں جو کی یوپی دلی یا کئی اور سٹیٹوں کے ہیں جو ہریانہ کے اندر غلط طریقے سے فائدہ لے رہے ہیں اس کے ہی چلتے پندرہ اگست سے سبھی جلہ مکھیاڑلے اترکت اپائکت و سی ایسی سینٹر پر پتر جاری کر نئے نیوم لاغو کر دیے ہیں اس کے تحت ہریانہ پردیش کی ووٹرہ ہائیڈی ہونا ضروری ہے ہریانہ کا ستھائے نواز پرمان پتر ہونا ضروری ہے آدھار کارڈ راشن کارڈ اور انکم پرمان پتر بھی ہونا ضروری ہے اس کے انترگت بنائے گی فیملی آئیڈی میں دوسرے پردیش کے ایک لاکھ سے ادھک لوگ ملے سرکار نے پندرہ اگست سے بدلے فیملی آئیڈی کے انیک نیوم جن لوگوں نے فیملی آئیڈی میں آئے نہیں درشائی وہے بھی درج کریں پردیش میں قریب دو لاکھ لوگوں کی فیملی آئیڈی پر لٹکی تلوار یعنی کہ پردیش کی لگ بھگ دو لاکھ فیملی آئیڈی ایسی ہیں جن اوپر بہر کا ہونے کا شک ہے یعنی کہ ان کی فیملی آئیڈی کٹنے کا بھی خطرہ بن گیا ہے یعنی کہ آپ نے بھی اپنی فیملی آئیڈی کے اندر ووٹر کارڈ لنک نہیں کیا ہے تو آپ اپنی فیملی آئیڈی کے اندر ووٹر کارڈ لنک کر دیجئے تاکہ آپ کی فیملی آئیڈی کو کوئی خطرہ نہ رہے اس کے تحت ایڈی سی آفیس لالک کمار سرسا نے بھی ایک بیان اس کے اندر دیا ہے کئی پرکار کے نیم بدلے گئی ہیں ان کے تحت ووٹر آئیڈی کو اب ضرور کر دیا گیا ہے تاکہ غلط طریقے سے فیملی آئیڈی نہ بنائی جا سکے اس کے لئے سی ایس سی سینٹر سنچالکوں کو وشیش ہدایتیں بھی جاری کی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تھانکس فر ووچنگ دس ویڈیو